اٹھاریس میں سپیشلائز ٹریننگ پروگرام میں زیر تربیت اے ایس پیس کے وفت کا سینٹرل پولیس آفیس کا متعلیاتی دورہ زیر تربیت اے ایس پیس کو پبلک سرویس ریلیوری اور جرائم کنٹرول کے جدید پروجیکٹس پارے بریفنگ دی گئے لاہور انویسٹیگیشن پولیس کا اشتہاریوں اور جرائم پیشہ اناثر کے گرد گیرہ تن قتل، اقدام قتل، پولیس مقابلے اور دہشتت گردی سمیز سنگین جرائن میں ملاوث اشتہاری ملزم جعوید گرفتار کر لیا گیا سوشل میڈیا ساریف کو اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فارنگ کرنا مہنگا پڑ گیا گجرپورا پولیس لاہور نے ویڈیو کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا سی پیو راول پنڈی عمر سعید ملکہ مری لورٹوپا تا سہر بگلہ روڈ پر برف باری اور فسلن سے ٹریفک روانی متاثر ہونے کا نوٹس اور تھانہ فازنپور پولیس راجنپور کی کامیاب کاروائیاں گیارہ سال سے رو پوچھ دو مفروف اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیا گئے اسلام علیکم سیٹ سٹی ٹی وی کے ساتھ میں حثمان خالد نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر اٹھالیسوی سپیشل آئیز ٹریننگ پروگرام میں زیر تربیت اے ایس پیس کے وفت نے سینٹر پولیس آفیس کا متعلیاتی دورہ کیا زیر تربیت اے ایس پیس کو پبلک سروس ڈیلیوری اور جرائم کنٹرول کے جدید پروجیکٹ سپارے بریفنگ دی گئی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے زیر تربیت اے ایس پیس کو تلقین کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ایک نوبل پروفیشن ہے نوکری کو ڈیوٹی نہیں خدمت اور عبادت سمجھ کر ادا کرنے کا عظم کریں محنت دیانتداری اور خدمت خلق کے جذبے سے کام کرنے والے ہی پولیس سروس میں کامیاب ہیں آئی جی پنجاب نے کہا کہ مستقبل آئی ٹی بیس پولیسنگ کا ہے نئے رجحانات اور مہارتوں کو سیکھنے پر خصوصی توجہ دیں پولیس سروس جوائن کرنے والی لیڈی افسران مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں لیڈی افسران اپنے کام سے دوسری خواتین کے لیے رال موڈل ثابت ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس اسٹیشنز اور دفاتر میں آنے والے سائلین سے خوش اقلاقی سے پیش آئیں آئی جی پنجاب نے زیر تربیت افسران سے خطاب کے بعد ان کے سوالات کے جوابات بھی دیئے لاہور انویسٹیگیشن پولیس کا اشتہاریوں اور جرائم پیشہ اناثر کے گھرد گھیرہ تنگ قتل اقدام قتل پولیس مقابلے اور دہشت گردی سمیت سنگین جرائم میں ملوث اشتہاری ملزم جعوید گرفتار کر لیا گیا خطرناک ملزم جعوید درجن و سنگین مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھا انچارج انویسٹیگیشن فیکٹری ایریا لاہور نے ٹیم کے ہمراہ اشتہاری ملزم جعوید کو گرفتار کیا ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ کے مطابق اشتہاری ملزمان کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی طرف سے پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی سوشل میڈیا ساریف کو اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فارنگ کرنا مہنگا پڑ گیا گجرپورا پولیس لاہور نے ویڈیو کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے پسٹل اور گولیاں برامت کر لی گئی ہیں گجرپورا پولیس لاہور نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے تھانہ موڈل ٹاؤن گجرہ والا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے اویس ڈکیت گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے پچپن ہزار روپے نگدی، سات عدد موٹر سائیکل، سکریپ اور نجائس اسلحہ برامت کیا گیا ہے سی پیو راولپنڈی عمر سعید ملک نے مری لورٹوپاتا سہر بگلا روڈ پر برفباری اور فسلن سے ٹرافک روانی متاثر ہونے کا نوٹس لے لیا سی پیو راولپنڈی کے احکامات کی روشنی میں اے ایس پی مری اور ڈی ایس پی ٹرافک نے فوری لورٹوپاتا سہر بگلا روڈ پر ٹرافک روانی برقرار کروا دی چیف ٹرافک آفیسر راولپنڈی وسیم ریاض کا کہنا تھا کہ دیگر مین سڑکوں پر بھی ٹرافک بلا تاتل روا دوا ہے بہاولپور پولیس کی سمائے دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں مختلف جرائم میں ملوث گیارہ ملزمان گرفتار کر لیے گئے گرفتار ملزمان کے قبضے سے تین ہزار چھ سو نوے گرام چرس اور تیس بورٹ چھ پسٹل برامت کیے گئے ہیں ڈی پیو بہاولپور محمد فیصل کامران کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں تھانہ فازلپور پولیس راجنپور کی کامیاب کاروائیاں گیارہ سال سے رو پوشت دو مفرور اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے گئے گرفتار اشتہاری ملزمان چوری رابری نقزنی اور دیگر جرائم میں ملوث تھے ایسے چھو فازلپور منیر چانڈیا کے مطابق ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی